سلام علیکم ناظرین میں ہوں کاملان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر روزا کو بتاتے جانے کے جج ارشت ملک جو کہ بہت ہی زیادہ خبروں میں رہے امیانواز شریف کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا تھا جن پر الزام رہا کہ انہوں نے جو ہے امیانواز شریف سے ڈیل کی تھی تمام تل جب ان کو جو ہے کیا گیا نا اہل اس سے پہلے ان کی ملاقات ان سے ہوئی اس والے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو جج نا اہل ہو گیا اس کے فیصلے کو کیسے مانا جا سکتا ہے وہ آج جو ہے فوت ہو چکے ہیں ان کو کرونا وائرس جو تھا وہ ہو گیا تھا وہ راولپنڈی میں شفاہ اسپٹل میں جو ہے اپنے خالقے کی کسے جاملے ہیں یہ بہت ہی اہم کڑی ہے تمام تر اس تناظر میں کہ وہ ایک جج ایک نیب عدالت کا جج جو کہ ہائی کورٹس کے انڈر عدالتیں ہوتی ہیں اس کے وہ جج تھے اور ان پر یہ الزام سارا عائد کیا گیا ان کو نکالا گیا اور اسی طرح میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی شاصل سے باہر ضرور ہیں لیکن وہ پاور میں ہیں ان کی بیٹی یہاں پر موجود ہے ان کی پارٹی یہاں پر موجود ہے عدلیاں موجود ہیں جو آلہ ترین ادارے ہیں وہ موجود ہیں اور پہلے بھی موجود تھے لیکن وہ جج جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دی گئی اور اس کو تنہ تنہا چھوڑ دیا گیا اور آج وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا گو کے ذمہ دار بالکل جہاں جرشد ملک تھے انہوں نے باتیں لیگ کی انہوں نے ملاقاتیں کی غلط کیا لیکن پورا جو نظام عدل ہے کیا بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کیا ہمارا نظام عدل اتنا پاورفل ہے اتنا صاف سترہ ہے کہ صرف ایک عرشد ملک کو سزا دینے سے ہی یہ سب چیزیں ٹھیک ہوگی تھی اور کیا اس کے بعد سب چیزیں روائز نہیں ہوئی جانے تھی کیا میاں نواز شریف صاف سترے ہیں کیا میاں نواز شریف پر اور کوئی لزماد نہیں ہیں کیا پاکستان میں کوئی اور میاں نواز شریف جتنا بیمان نہیں ہے کیا یہ نظام بالکل درست ہے اس کا جواب کون دے گا اس کو کون حساب دے گا اور اس پر مزید کون بات کرے گا